آپ کے سکرین پر جو ایک روتی ہوئی مہیلہ کی ویڈیو چل رہی ہے وہ دراصل ایک مسلم مہیلہ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ تھانے کے باہر روتے ہوئے اپنے گرفتار پتی کی رہائی کی گوہار لگا رہی ہے جی ہاں آپ کے سکرین پر ہی ویڈیو چل رہی ہے یہ انسیڈنٹ آسام کے لہری گھاٹ تھانے کا ہے آسام کے پولیس نے بالویبا کے خلاف ابیان کے تحت سنیچر کے روز تقریبا 2258 لوگوں کو گرفتار کیا ہے یعنی کہ 2258 لوگوں کو گرفتار کیا ہے بالویبا کا ابیان چلا ہے اس کو لے کر کے ایسے میرے حساب سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ابیان چلایا سرکار نے بہت اچھی باتی چلاتے لیکن ابھی سے کنٹینیو کرتے کہ اب یہ نہیں ہوگا لیکن جو ہو گیا اس پر جو ہے کاروائی کرنا سرکار جو ہے کس جو ہے کانون کے تحت جو ہے ان کو ان کی گرفتاری ہو رہی ہے ان کی شادی بالویبا اس وقت ہوا تھا جب ایسا کوئی کانون نہیں تھا کانون ابھی آپ نے لاغو کیا ہے تو ابھی اگر کوئی کرتا ہے تب یہ کانون لاغو ہوتا ہے نہ کہ پہلے سے جو کر کے رکھے ہوئے بالویبا ان پر لاغو ہوتا ہے اس کو جو ہے میں کیا بولوں میں تو مطلب موں میں بہت کچھ آتے ہیں لیکن کنٹرول کر لیتی ہوں کیا بولوں بہت ہی سخت اور جو ہے بہت سخت حرفاز آتے ہیں بہت سخت جملے آتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے اس سے بولی سکتی ہوں آواز اٹھاتی ہوں جتنا حد تک کوشش کرتی ہوں کہ آواز اٹھاؤں اور آپ لوگوں تک باتیں پہنچاؤں تاکہ جو ہے اس کے خلاف آپ لو بھی کچھ لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو یہ جو پوری سرکار ابھی بنی ہوئی ہے نا اندھیر نگری چوپٹ راجہ بس جو ہے وہ کیا بولوں خیجانے دیجئے آگے بڑھتے ہیں آسام کے سی اے حمد بسوہ جو کہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں اور ان کا جو یہ شدید نفرت ہے نا یہ اب زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کو ایک بہت ہی دردناک واقعہ سنانے جا رہی ہیں یہ جو چائلڈ میریج کو لے کر جو انہوں نے مسلمانوں کو پھر سے نشانہ بنایا ہے تو ایک دردناک واقعہ سامنے آیا ایک بیٹی نے اپنے باپ کو گرفتار ہونے سے بچانے کے لیے خود سوسائیڈ کر لیا جی ہاں کیونکہ بیٹی کو کہیں نہ کہیں خدشہ یہ تھا کہ باپ نے چونکہ چائل میریج کروایا تھا بال بیوہ باپ نے کروایا تھا تو ہو سکتا ہے بسوہ جی کا قہر جو ہے اب ان کے باپ پر گرے اور ان کو گرفتار کر لیا اور ان پر کاروائی ہو تو اس نے اس بیٹی نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے سوسائیڈ کر لیا دینک جاگرن کی ریپورٹ آپ کے سکرین پر بھی ہے کتنی دردناک کہانی ہے بتائیے ذرا اور آپ کو اس لیڈی کے بارے بتا دو اس کا نام ہے سیما خاتون عرف کشبو اس کے دو بچے ہیں اور اس کا جو شوہر تھا وہ کورونا کے ٹائم میں اس کی موت آلیڈی واقع ہو چکی تھی یہ اپنے دو بچوں کا سہارہ تھی اور اپنے بچوں کو پال رہی تھی لیکن ہیمند بسوا کے اس جو ہے خکم نامے میں نے جو ہے اس کو مجبور کر دیا سوسائیڈ کرنے پر تاکہ وہ اپنے بڑے باپ کی جو ہے حفاظت کر سکے کہیں اس پر کوئی آنچ نہ آئے اس چکر میں اس نے جو ہے سوسائیڈ کر لی اور اپنے دونوں بچوں کو جو ہے اکنیلا چھوڑ دیا یعنی کہ اب ان دو بچوں کے نہ ما رہی اور نہ باپ رہ باپ کو تو خیر کورونا نے ہی ختم کر دیا تھا اور ماں کو جو ہے مجبور کر دیا اس ہیمند بسوا نے سوسائیڈ کرنے پر اور اس نے سوسائیڈ کر کے اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا ابھی دیکھتے جائیے ابھی اور کتنے اس طرح کے معاملات گرہ وزاری رونا دھونا پولیسٹیشن میں اور کتنے جو ہے سوسائیڈ کے معاملات سامنے آتے ہیں پتہ نہیں آخر کب تک یہ جو ہے تانہ شاہی چلتی رہے گی آخر کب جو ہے اوپر والا اپنی رستی کھیچتا ہے بس امید تو اب یہی کرنا ہے کہ اوپر والا ہی اب مدد کر سکتا ہے کیونکہ بندوں میں اب اتنی طاقت ہے نہیں کہ ان جیسے تانہ شاہی کا جو ہے مقابلہ کر سکے کیونکہ آج کے دور میں ہر انسان اپنے پریبار اپنے گھر کو چلانے کو لے کر بہت مجبور ہے وہ چاہ کر بھی یہ نہیں کر پا رہا ہے میں یہ چیز سمجھتی ہوں تو دیکھتی ہوں بس اب اوپر والا ہی مددگار ہے اور اوپر والا جو ہے اپنے بندوں کا خال بہت خوبی جانتا ہے بہت اچھے سے جانتا ہے بس اب دیکھنا یہی ہے اسی چیز کا انتظار ہے کہ اوپر والا جو ہے ان کی رسیاں کب کھیچتا ہے اور کب جو ہے ساری چیزیں اوپر والے کا کرم ہوتا ہے دعا کیجئے بس اور کیا بول سکتیم تو بس ویڈیو یہی ختم کر رہی ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا مجھے بھی ساتھ میں ٹھیک نا اور جو یہ بربرتہ اور یہ جو ظلم والی جو دنیا جو چل رہی ہے تشدد سے بھری اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے دعا ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ تو دعا کیجئے کہ ہم ہم لوگوں کو جو ہے ان جیسے ظالم اور تشدد کرنے والے حکمرانوں سے جلد جلد چھٹکارہ ملے بیڈیو یہی ختم کر رہی ہوں ٹیک گوڈ کیر آف یور سیف جائے ہند اللہ حافظ